اسلام علیکم آج ہم دیکھ رہے ہیں کلاس نوم کا جو کوسٹن نمبر فور ہے شورٹ آنسر اس میں سے آنے والا ایک سوال جو کہ دو نمبر کا ہوتا ہے آدھا جو اکتسائی میں بند رہا ہے اس میں سے مسئلہ فیسہ غورس مسئلہ فیسہ غورس ایک تو آپ کو بتاؤنا جائے کی کیا ہے سی سکیئر ایسی کر ٹو ایسی کر ٹو ایسی کر ٹو بی سکیئر ایک تو آپ کو یہ یاد ہو جانا جائے یہ مروضی کے لئے بھی آسکتا ہے اور مخصر کے لئے بھی آسکتا ہے اسی ہوتا ہے وہ ہمیں اسے ہم وطر پڑھتے ہیں یعنی وطر کا مروبہ برابر ہے ایک کو قائدہ اور بیک کو عمود اب جو یہ مسئلس کے جو عزرا کے جو عدلہ لمائیہ ان کو ماب رہے ہیں لیکن مسئلس کونسی مسئلس کی تین اقسام ہیں اس میں وہ مسئلس جو کہ قیمہ مسئلس قیمت الزاویہ سوال یہ بھی آسکتا ہے کہ آیا یہ مسئلس قیمت الزاویہ ہے یا نہیں ہے تو قیمہ مسئلس وہ ہوتی ہے جو جس کا ایک جو زاگیہ ہوتا ہے انگل ہوتا ہے وہ نائنٹی کا ہوتا ہے ٹوٹل جو مسئلس کے انگل ہوتی ہیں وہ 180 یعنی 180 ہوتی ہیں تو اگر ایک نوے کا ہے تو جو مسئلس ہے وہ قائمہ ہے حادہ اور منفرجہ حادہ وہ ہوتی ہے جس کے تین اقسام جو ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نائنٹی کرنی ہوتا ہے نائنٹی کے نیچے یعنی 90 بلوہ ہوتی ہیں اور منفرجہ جس کا ایک جو اینکل ہوتا ہے وہ نائنٹی سے اوپر ہوتا ہے لیکن جب ہم جمع کریں گے انہوں کا مجموعہ کریں گے تو 180 بلے گا ایک تو آپ کو یہ کولی ایجاد ہو جانا چاہیے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے مسئلسے آئے گی جو ڈبا بنا ہوگا یعنی نائنٹی کا ذاویہ ہوگا اس میں سے وہ دو ازراج جو ہیں اس کی لبائیاں وہ بتا دیں گے ایک آپ نے منوم کرنا ہے ممکن ہے کہ وہ یہاں پر ایکس لکھ دیں یہاں ان تینوں میں سے وہ کہیں ایکس لکھ سکتے ہیں تو دو کی وہ جو ہے نا کیمتیں درج کریں گے اب ادھر دیکھیں یہ اس کا قیدہ یہ ہے یہ اس کا عمود ہے اور یہ اس کا جو سامنے والا ہے یہ ہے وطر اب جو قیدہ ہے اس میں انہوں نے رقم اس کے دے رکھی ہے تین سم اور عمود کی بھی دے رکھی ہے چار سم لیکن وطر کی انہوں نے ایکس جنی یہ نام معلوم ہے اب ہم نے جسا پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ ایکس قیمت کیا ہے تو ہم کیا لگیں گے یہ زی سو کیا برابر ہے اے سو کیا پلاس بیس اب آپ پوٹ دی بھیلیں یعنی کیمتیں درج کریں کیمتیں درج کریں کرنے سے اب کیمتیں درج کریں سی دیکھیں سی کی جگر کیا ہے ایکس ہے یہ ایک سکیار ہو جائے گا ایک جگر کیا ہے تین سم ہے اس کا مربع اور بی چار سم ہے اس کا مربع اب پہلے سکیار نکالیں یہ ایک سکیار ہو جائے گا یہ تین کا سکیار کیا ہوگا ہے نائن سی ایم کی ٹو اور یہ ہوگا سولہ سی ایم سکیار اب آپ ان دونوں کو جمع کریں نائن اور سکسٹین یعنی یہ بنے گا ٹونٹی فائیو اب اس میں سے آپ نے کیا لگا ہے سی ایم سکیار ایک لینا ہے جب یہ پہلے اس کا عدد جمع ہو جائے گئے تو پھر ان میں سے ایک آئے گا یہ نہیں کہ سی ایم فور نہیں سی ایم ٹو ہائے گا اب چونکہ آپ نے ایکس کی ملوم کرنے یہ ایک سکیار ہے تو آپ کیا لیں گے جزر لیں اس تو آپ دونوں طرح جزر لیں اس کا بھی جزر لیں اس کا بھی جزر لیں یہ جزر کی قیمت ہوتی ہے جو بہلی ہوتی ہے یہ کٹ گیا ایکس بچے گا اور پچیس کے دو اسے کرد یہ پانچ کی ٹو سی ایم کی بھی ٹو ایسے ہیں یہ بھی کٹ گیا اور یہ بھی قیمت اس کے ساتھ پہلے جائے گی اب کیا بچے گا پانچ سو تو ہم نے اس کی قیمت کہا لیں پانچ سو چار یا پانچ پڑھیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ دو ایک سوال دے دیں یعنی وہ یہ کہیں کہ اس میں سے ایک مسلس ہے اس کے ایک ذریع کی لبائی چار ہے دوسری کی پانچ ہے تیسری کی ملوم کریں یا وہ تینوں کو دے سکتے ہیں کہ ایک مسلس ہے جس کے ایک ذریع کی لبائی تین ہے دوسری کی چار ہے اور تیسری کی پانچ ہے آپ ملوم کریں کیا وہ قیمت زاویہ ہے یا نہیں ہے تو آپ نے اے بی سی وہ قیمت جب جائے گے یہ قریب لکھیں اس میں سے قیمتیں پٹ کریں اگر وہ دونوں یعنی کہ یہ جو وطر ہے اس کی اور یہ جو عمود اور قیدہ ہے ان کے دونوں جنہیں اگر ادھر پچیس آجائے ادھر پچیس آجائے دونوں برابر آجائیں پچیس اور پچیس تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ قیمت زاویہ ہے ادھر وائز وہ نہیں ہے موسیقی